بسم اللہ الرحمن الرحیم قرب قیامت کے قریب ایک وقت آئے گا کہ ایک خلیفہ کی وفات کے بعد اختلاف پیدا ہو جائے گا کہ کسے خلیفہ چنا جائے تب اہل مدینہ میں سے ایک صاحب مکہ معظمہ کی طرف تیزی سے چلے جائیں گے اس خوف سے کہ کہیں انہیں ہی خلیفہ نہ چن لیا جائے جب وہ صاحب مکہ پہنچیں گے تو اہل مکہ میں سے کچھ لوگ ان کے پاس آئیں گے وہ لوگوں سے چھپ کر مکہ میں کسی کے گھر تشریف فرما ہوں گے مگر مکہ والے ان کے دروازے پر پہنچ کر ان سے گزارش کریں گے اور انہیں باہر لائیں گے حتیٰ کہ انہیں اپنا خلیفہ مان کر ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے حالانکہ وہ صاحب اسے ناپسند کرتے ہوں گے یہ بیعت مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان ہوگی اس وقت ملک شام کا بادشاہ کافر ہوگا جب اسے ان کی خلافت کا پتہ چلے گا تو وہ ان سے جنگ کرنے کے لیے شام سے ایک لشکر ان کی طرف روانہ کرے گا اس لشکر کو لشکر سفیانی کہا جائے گا لشکر سفیانی جیسے ہی مکہ و مدینہ کے درمیان ایک میدان میں پہنچے گا تو یہ لشکر جریر زمین میں دھنسا دیا جائے گا اور فقط ایک شخص کے علاوہ کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا زندہ بچ جانے والا شخص واپس جا کر لوگوں کو تمام روداد سنائے گا جس کے بعد خلیفہ المسلمین کا چرچہ ہر سو عام ہو جائے گا یہ خبر سن کر ملک شام کے عبدال اور عراق والوں کی جماعتیں آئیں گی اور یہ سب لوگ بھی خلیفہ کی بیعت کر لیں گے پھر قریش کا ایک شخص نکلے گا جس کے مامو بنو کلب سے ہوں گے یہ خبیص انسان اپنے مامووں کی مدد سے خلیفہ سے مقابلے کے لیے ایک لشکر روانہ کرے گا جسے عبرتناک شکست سے دوچار ہونا پڑے گا دوستو کیا آپ جانتے ہیں وہ خلیفہ کون ہوں گے وہ خلیفہ کوئی اور نہیں بلکہ حضرت سیدنا امام مہدی علیہ السلام ہوں گے جنہیں قیام قیامت کی بڑی علامات میں سے ایک کہا جاتا ہے زمانہ اخیر میں آپ کا ظہور حق ہے اور اس پر اعتقاد رکھنا لازم ہے اور یہ امت مسلمہ کے متفق علیہ اقائد میں سے ایک ہے کیونکہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہونا احادیث صحیح متواترہ اور اجمائے امت سے ثابت ہے اور متواتر احادیث کو ماننا واجب کا درجہ رکھتا ہے یعنی ان پر ایمان نہ رکھنا گمراہی کی دلیل ہے چنانچہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا اس وقت تک ختم نہ ہوگی جب تک کہ میرے اہلِ بیعت میں سے ایک شخص جو میرا ہم نام ہوگا رب کا حکمران نہ بن جائے ایک اور روایت حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے حضور نے فرمایا اگر دنیا کا ایک ہی دن باقی رہ جائے گا وہ بھی اللہ تعالیٰ اس ایک دن کو اس قدر دراز فرما دے گا کہ وہ شخص یعنی حضرت مہدی خلیفہ ہو جائے حضرت امام مہدی علیہ السلام کی آمد سے قبل کیا حالات ہوں گے اس بارے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی یہ روایت موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ زمین ظلم و جور اور سرکشی سے بھر جائے گی بعد ازام میرے اہلِ بیعت سے ایک شخص نکلے گا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا یعنی سیدنا امام مہدی کے ظہور سے پہلے قیامت قائم نہیں ہوگی حضرت سیدنا امام مہدی علیہ السلام کی پیدائش کے حوالے سے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کے آخری دور میں مہدی پیدا ہوں گے یعنی ان کی پیدائش ہوگی اللہ تعالیٰ ان پر خوب رحمت کی بارش برسائے گا اور زمین خوب اپنی پیداوار اگائے گی اور وہ لوگوں کو یکسا طور پر مال دیں گے ان کے زمانہ خلافت میں کوویشیوں کی کسرت اور امت کی عظمت ہوگی وہ خلافت کے بعد سات سال یا آٹھ سال زندہ رہیں گے اس حدیث پاک سے یہ بات واضح طور پر معلوم ہوتی ہے کہ حضرت سیدنا امام مہدی علیہ السلام ابھی پیدا نہیں ہوئے بلکہ پیدا ہوں گے نیز آپ کے والد گرامی کا نام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کے نام پر عبداللہ ہوگا اور والد کی طرف سے آپ حسنی سید ہوں گے والدہ کی طرف سے حسینی ہوں گے اور آپ کے اصول یعنی ماں دادی نانی وغیرہ اوپر تک میں کوئی والدہ حضرت عباس کی اولاد سے ہوں گی لہٰذا آپ حسنی حسینی اور عباسی بھی ہوں گے اس میں ان روایات کا رد ہے جن میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی پیدائش ہو چکی ہے اور آپ کے والد کا نام امام حسن اسکری ہے اور یہ کہ آپ اپنی پیدائش کے بعد سے ایک غار میں چھپے ہوئے ہیں کیونکہ وہ حسینی سید ہیں حسنی نہیں دوستو ایک تعداد ان لوگوں کی ہے جن کے مطابق حضرت امام مہدی علیہ السلام کی پیدائش دو سو پچپن ہجری میں ہو چکی ہے اور آپ کا پورا نام محمد بن حسن اسکری ہے یعنی آپ حضرت حسن اسکری کے بیٹے ہیں اور آپ وہی مہدی معود ہیں جو ایک تولانی عرصے تک غیبت میں رہنے کے بعد ظہور کریں گے مذہب امامیہ کے مطابق حضرت امام مہدی علیہ السلام اب بھی غیب کے پردے میں زندہ ہیں اور آخری زمانے میں حضرت عیسی علیہ السلام کے ساتھ ظہور کریں گے اور اپنے اصحاب کے ساتھ مل کر ایک عالمی حکومت قائم کر کے ظلم و جور سے بری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے ان کے علاوہ ایک کلیل تعداد ایسے لوگوں کی بھی ہے جو سیرے سے ہی حضرت امام مہدی علیہ السلام کی آمد کے منکر ہیں ان کے خیال میں امام مہدی کی پیدائش نہ تو ہوئی ہے اور نہ ہی قرب قیامت ہوگی بلکہ اسلامی منابع حدیث میں تصور امام مہدی دراصل یہودیوں یا اسرائیلیوں کی روایات سے لیا گیا ہے جیسا کہ پاکستانی عالم سید علی شرف الدین موسوی نے اپنی ایک تصنیف میں یہ موقف اپنایا ہے الگرز حضرت سیدنا امام مہدی علیہ السلام کے ظہور پر تمام مکاتبہ فکر کے جید علماء کا اتفاق ہے البتہ آپ کی پیدائش کو لے کر کچھ اختلافات ضرور موجود ہیں دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں حق پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسوائے رسول جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل پیرا ہوتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین